مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم آخری ملاقات کے لئے گئے تھے جب میں یونیورسٹی سٹوڈن تھی تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے اندر یہ میکسیکو میں انقلاب آیا تھا اور جب میکسیکو میں انقلاب آیا تھا تو وہاں ایک ریولوشنری لیڈر تھا جس کا نام تھا پانچو بیا تو وہ کتاب میں لکھا تھا کہ جب پانچو بیا نے گرفتار کیا اور ماننے والد تھے تو انہیں پوچھے پانچو بیا سے کہ آپ کی آخری پائش کیا ہے اور انہیں کہا کہ سگار پینے کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فکر مند نہیں تھے اور جب سگار پی رہے تھے تو سگار کا جو ایش تھا وہ گیرا نہیں اور اس دن جب ہم آخری ملاقات کے لئے گئے تھے تو بھٹو ساتھ کے پاس کچھ رائٹنگ پیٹس وغیرہ تھے انہیں اٹھا کر کے ہمیں دے دیئے ایک سگار کا باکس تھا تو انہیں بہت سگار نکالیں باقی ہمیں دے دیئے ان کے پاس ایک دو رمال تھے انہیں کہا مجھے ابھی یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی سب چیز نکال کر کے سب چیز کیا ہوا ایک گدہ تھا زمین پر اور کچھ تھا ہی نہیں مگر سگار کا جو دبہ تھا انہوں کا جو رائٹنگ پیٹ کلم وغیرہ وہ ہمیں دینے لگیں اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں میں نہیں چاہتا کہ مجھے مارنے کے بعد یہ لوگ میری چیزوں کو ہاتھ لگائیں انہیں کہا میں دو سگار رکھتا ہوں ایک ابھی آپ لوگ ان کے ساتھ پیتا ہوں اور ایک رات کو جب وہ پی رہتے ہیں تو مجھے وہ کہاں نہیں یاد آئی کیونکہ وہ بلکل جیسے پی رہتے ہیں اتنے سکون میں تھے کہ وہ آش نہیں گر رہا میں آن اس فیسنیٹیڈ میرے آن اس آش سے ہل نہیں رہتے ہیں کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آج رات ان کی زندگی لے جائے گی اور اس کے باوجود کہ اتنے سکون کے ساتھ پیٹ رہے ہیں کہ ہاتھ میں کام پر ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تھوڑا سا بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ آش زمین پر گر جائے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے مجھے قتل کر لیں گے مگر میرا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ مجھے قتل کر لیں Roland مجھے لیں گریں مجھے قوت